جی سب کو بیل جائے گیا آگے چلتے ہیں نی تی اپ کے بعد آپ نے اس کو سیشن میں بٹھانا ہے سیشن میں بٹھانے سے پہلے چند ضروری بزارشات اس سے کر دیں گے یار اپنے موائل آف کر لو دورانے سیشن آپ نے اٹھنا نہیں ہے پانی پینا تو ابھی پی دو واشنگ جانا تو ابھی چلے جو اس سے ایک اینڈے کے سیشن کے اندر آپ نے اٹھنا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد اگر آپ اٹھ کے آجا تو شاید وہ آپ کو دوبارہ واپس اندر جانے نہ دیں اور یہ اپورٹنٹی آپ کو لائف کے اندر ایک بار ملے گی بات بات نہیں ملے گی اس نے سیشن دیا سیشن لینے کے بعد واپس ہو آیا پھر آپ نے وہی تی اپ اسی رسپیکٹ کے ساتھ آپ نے سینئر کو اس کے ساتھ ملوانا ہے تی اپ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو یہ کرنا ہے گیم بل گیم بل اس کی آپ نے حسرہ اوزائی کرنی ہے اس کو ویل دیلی ہے کہ یار میں تمہارے ساتھ ہوں یہ کمپری تمہارے ساتھ ہے اور میرے سینئر تمہارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اگر یہ کامیاب ہو سکتے ہیں میں کامیاب ہو رہا ہوں تو تم کیوں نہیں ہو سکتے یہ ایک ٹیم ورک ہے اکیرہ بندہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ انشاءاللہ تمہیں کامیاب کروانا میری ذمہ داری ہے جب آپ یہ باتیں اس سے کرتے ہیں تو اس کو اندر سے ویل ملتی ہے کہ ہاں یہ بھی میرے ساتھ ہے واقعی کمپریز وہ بندہ فل موٹیویٹ ہو جاتا ہے اچھا گل بل دینے کے بعد آپ نے ایک کام اور کر لینا ہے اور وہ کام ہے ویکسینیشن ویکسینیشن کا مطلب یہ فارتی قدابی یعنی آپ نے اس کو ویکسینیٹ کرنا ہے ویکسینیٹ کس طرح کیا جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ ایک بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو یہ فارتی ٹھیکے لگائے جاتے ہیں لگائے جاتے ہیں کیوں لگائے جاتے ہیں کیا وہ بیمار ہوتا ہے یا اس کو خسرہ، کالی، خانسی، خنمار کے میں سے کوئی بیماری ہوتی ہے آنے والی بیماریوں سے بچ جائے اس لیے اس کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے سیم اسی طرح اس سسٹم کے اندر بھی جو شخص آ رہا ہے اس کی ایج با کچھ بھی ہے لیکن ہمارے اس سسٹم کے اندر ہوئے ایک ننہ منہ بچہ ہے ہم نے اس کو ویکسینیٹ کرنا ہے اور ہم اس کو کیسے ویکسینیٹ کریں گے آپ نے ساتھ مجھ کوئی ویکسینیشن اس کو ایک 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 اکسی دی نہیں دیکھو یار آپ نے سسٹم سمجھ لیا کیون سا لاد ہو گا تھا اچھا مشڑہ دو ہی کرنا simplify مشڑہ کرنا ہوں گا پھر بھی آپ سے کہیں مشڑہ بڑھو دیکھو میں روٹا نہیں ہوں مشڑہ کرنا سنت ہے لیکن آپ سے بESE بہت ساتھ کرنا چاہیے جس کو پتا ہے جس کو پتا ہی نہیں ہے کیا کہہ گا وہ آپ سے وہ کہے گا ہاں اگر آپ کے پیٹ میں دہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی مٹسے مکینک کے پاس اسے کو اگر آپ کی بائی خراب ہو جائے تو کیا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے مٹسے مکینکہ ہو گیا مکینک کے پاس پھر اسے کو کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو اور اگر آپ مکینک کے پاس چلے جو تو مجھے بتاؤ آپ کو آرام آئے گا جو مزید یہ درد بڑے گی کیا کہے گا ہو کہ بڑے گی ظاہر ہے مکینکہ نہیں جانتا اور اگر آپ کی بائی خراب ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گے اور ڈاکٹر بے شک ایمی کی ایسا ہے جتنا مزید پڑا دکھا ہے کیا آپ کی بائی تھی کر سکتے ہیں ایونکہ پلک ہی شارٹ ہو اس کو نہیں پتا چلے گا کیونکہ اس کی فیڈڈ نہیں ہے اس لیے جو جس فیڈڈ سے علیٹی ہے وہ اس فیڈڈ سے علیٹی ہی مشکرہ دے سکتا ہے اگر میں نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے تو مجھے کوئی ویڈر کوئی پرچون والا مشکرہ نہیں دے سکتا ہے کون دے سکتا ہے کپڑے کا کاروبار کرنے والا اور اگر میں نے لوہے کا کاروبار کرنا ہے تو مجھے کپڑے کا کاروبار کرنے والا مشکرہ نہیں دے سکتا کوئی پرچون والا نہیں دے سکتا لوہے کا کاروبار کرنے والے مشکرہ دے سکتا ہے اور اگر میں نے پرچون کی تو کان ڈالی تو پرچون والا ہی مجھے اچھا مشکرہ دے سکتا بے جب میرا بھائی میرا آنکل میرا ماموں جتنے مرضی ایج میں بڑے ہیں ایکسپیرنس رکھتے ہیں لیکن وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے اس لیے اس سسٹم کے اندر بھی نیکوک مارکیٹنگ اندر بھی آپ نے مشورہ اس سے کرنا ہے جس کے ایکسپیرنس ہے نیکوک مارکیٹنگ اندر جس کے ایکسپیرنس نہیں ہے اگر آپ اس سے مشورہ کرو گے تو پھر وہ آپ کو نیگٹیب کرے گا ڈیسٹارٹ کرے گا ڈیموٹیویٹ کرے گا جب یہ بات آپ اس سے کریں گے تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو منٹلی طور پر ویکسنیٹ کر دیا اب وہ سمجھ چکا ہے کہ ہاں یار واقعی اگر میں کسی ایسے شخصے کروں گا تو وہ مجھے صحیح مشورہ نہیں دے سکے گا اب وہ یہاں سے گیا گھر جا کر اگر وہ کسی ایسے بندے سے مشورہ کرتا ہے اور آگے اس کو کوئی نیگٹیب کرتا ہے تو فوراں آپ کی بات اس کے مائن میں آجا گی ہاں یار اپنے ٹھیک آتا یہ تو ہاں ہی پاغل کیونکہ جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے کیونکہ ان کا ایکسپیرنس نہیں ہے اور اگر آپ نے ویکسنیٹ نہیں کیا ویکسنیشن نہیں کی تو پھر شاید وہ نیگٹیب ہو جائے اس نے وائلس آجے اس لیے آپ نے میٹلی طور پر ویکسنیٹ اس کو لازمی کرنا ہے پتہ جائے کیسے کرتے ہیں میٹلی طور پر آپ نے اس کو ویکسنیٹ کرنا ہے اور سب سے انٹ پر جو چیز ہے وہ ہے وہ کہہ جی فولو اپ ابھی تک میں نے نیم لس سے لے کر آخری جو آپ سے بات کی ہے فولو اپ جس کے وقت میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں سمجھ لیں کہ یہ وہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک دائرہ بنایا تھا اور اس کو ایسے چھوڑ دیا تھا اور آپ نے کہا دی یہ انکمپلیٹ ہے تو اس فولو اپ سے یہ دائرہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے جی ایم آئی سرکل ٹھیک ہے اب یہ سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو کریں گے فولو اپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جی ایم آئی جوائن کرنے کے بعد نیم لسٹ بنائی سیلیکشن بڑی اچھی کی انیمیٹیشن کمال کی دی وہ بندہ آگیا آپ نے ٹی افڑے کمال گیا 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 اس کو آپ نے گن بل بڑی ضرورت سی فیکسینیٹ بھی کر دیا اب آپ گھر میں بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بندہ کب کال کرے اور جوائن کرے تو یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہوگی بیوکفی ہوگی ایسا نہیں ہوگا نائنٹی نائن پوائنٹ فائل پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ بندہ آپ کو کال نہیں کرے گا آپ کو اس کو فولو کرنا پڑے گا فائل پرسن فائل پرسنٹ چانسز ہیں کہ شاید وہ آپ کو کال کرے اوکی آلی میں جوائن کرنا ہے رائیٹ اور وہ اکثر وہ ہوتے ہیں جنہیں نے اس سے پہلے کوئی ایسا ایکسپیرنس نہیں کیا ہوتا یا سنا ہوتا ٹھیک ہے آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا اور یہ فالو آپ ہونا چاہیے ان 24 آرز 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ فرض کریں کہ ایک لوگیٹر آڑ ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو ایسے فولڈ کرنا چاہوں تو مجھے بتائیں فولڈ ہوگا کیا کرنا پڑے گا مجھے گرم کرنا پڑے گا بھٹی کے اندر پھانا پڑے گا اب بھٹی کے اندر میں نے اس کو رکھا اور اس بھٹی جنھ نکالا تو اب میں چاہوں coo'ڈ ہو جاؤں گا کہ نہیں ہجے گا اچھا چلے میں نے بھٹی کے اندر رکھا اور بھٹی کے اندر جب یہ فول کرم ہو گیا اے اس کو کوڈ کرنا چاہوں ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ تھوڑا ہو چکا ہے تو جب آپ بھٹی کے اندر رکھتے ہیں تو آپ اس کا ایک مخصوص ٹائم�وریڈ مرتا ہے اس ٹائم پیریل کے اندر اگر آپ اس کو چاہیں تو سانچے میں ڈال سکتے ہیں ادروائیس وہ پھر ٹھنڈ آر ہو جاتا ہے سیم اسی طرح آپ کا جو پروسپیکٹ ہے جب وہ آتا ہے تو آپ کے پاس جو بٹی ہے وہ کونسی ہے کونسی بٹی آپ کو پاس OPP جو سیشن آپ کرواتے ہیں یہ اتنا ہوت ہوتا ہے اور اوپر سے ماشاءاللہ جو پیزن کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہت زبردست وہ بھی ایسے ہوتے ہیں یعنی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور وہ پروسپیکٹ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کا تھنڈے ہونے کا جو آپ کو ٹائم پیریلڈ ملتا ہے وہ کتنا ملتا ہے چوبیس گھنٹے یہ گرانٹی ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر وہ تھنڈہ نہیں ہوگا موٹیویشن لیول نیچے ضرور آئے گا لیکن فول وہ تھنڈہ نہیں ہوگا تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے اس کو کال کرنی ہے یا فیزیکلی اس سے جا کر ملنا ہے کہ ہاں جی میں نے آپ کو سیشن کروایا تھا کل کیسا لگا کب آ رہے ہیں اگر آپ کے مائن میں ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہے کوئی ڈاؤٹ کوئی سوال ہے تو آپ اس سے کر لیں ٹیک ہے تو وہ آپ سے ڈیفنیٹی کرے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسے پر کہا ہاں جی چلیں میں تو آپ کا بیٹی کا رہا در چلیں چاپنے کرواتے ہیں ایسا نہیں ہوگا وہ آپ سے پھر بات کرے گا تو آپ کے پاس اس ریول کا نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کے پاس اس کے ایک سوال کے دس آنسل ہونے چاہیے ایک سوال کے کتنے جواب ہونے چاہیے دس جواب ہونے چاہیے تاکہ کسی بھی طرح سے وہ آپ کے ہیوی نہ ہو ٹھیک ہے اس کے پاس انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہوگی تو وہ اس کو جوائن نہ کریں تو یہ تھا جناب جی ایم ایگر کمپلیٹ سرکل جو میں نے آپ کے سامنے آپ لوگوں کو ڈسکس کی آپ کے ساتھ کیسا لگا آپ کو اچھا لگا ہے